بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نماز جنازہ کے بعد جو بعض حضرات میت وہی رکھ کر دعا پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں آیا وہ درست ہے یا نہیں بہت سے حضرات اس بارے میں سوار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد مروجہ طریقے پر دعا نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ ترعین محدثین کا عمل ہے لہذا یہ بدت ناجائز اور مقروح ہے اور درست نہیں ہے ہم بالکل عوامی انداز میں چند دلائل اس مسئلے کو سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے ذکر کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ جو جنازہ ہے خود دعا ہے شنانچہ امام محمد کتاب الاثار میں ان سے منقول جلدوم صفحہ نمبر دو سو ستر کہ حضور علیہ السلام فرمایا السیف محا الدنوبی وصولات علیہ شفاعتن لہو دعاو کہ وہ جہاد پر مجاہ جو جاتا ہے تو تلوار چلانے سے اس کی گناہ اس کی گناہوں کو معاف کرنے والی اور جب اس پر جنازہ پڑا جاتا ہے تو یہ اس کیلئے شفاعت ہے اور اس کے حق میں دعا ہے تو معلوم ہوا کہ جنازہ خود دعا ہے تو جب جنازہ خود دعا ہے اور وہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد دعا کرنا اور پھر ایسا اے تمام کہ شاید جنازہ کے لئے بھی ایسا تمام نہ ہو یہ تحصیل حاصل بھی ہے اور ایک بے مقصد اور بے سبوت شے پر خامخہ زبی دوسری شریعت کا مزاج یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آدمی جب مر جائے تو جل سے جل اسے تفنایا جائے جنازہ میں جلدی کیجئے اس کو روکا نہ جائے اللہ یہ کہ کوئی سخت شریع عذر ہو والگ معامل ہے عام حالات میں جب مرنے کا یقین ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ اس کو جل سے جلد دفن کی طرف لے کر جائے جل سے جلد دفنایا جائے جبکہ مرووجہ طریقے پر جو دعا ہوتی ہے وہ اس شریعت کی مزاج کی خلاف ہے اس میں بجائے جلدی کرنے کے جنازہ کو بقیدہ رکھا جاتے اور اس پر دعائیں کی جاتی ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اگر اس میں خیر ہے تو پھر تو جل سے جل دے کر جانا چاہیے اس کو تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ حاصل کر لے اور اگر وہ کوئی بنیگار معذلہ تو ایک شر کو تم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے اسے جل سے جل فراغت حاصل کرو یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں فت الباری کے اندر بھی اور امدت القاری دونوں کتابوں میں فت الباری جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چوراسی میں ہے وَلَا يَخْبَ مَا فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادْرَتِ الَا دَفْنِ الْمَيِّتِ کہ اس میں کوئی خفا اور نہیں ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں میت کو جل سے جل دفن کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے تو جنازے کے بعد جو مروجہ طور پر دعا ہوتی ہے وہ شریعت کے اس مزاج میں رکاوٹ ہے اور مردے کو جل دفن کرنے میں رکاوٹ ہے اسی طرح الموسوط الفقحیہ اس کی جن نمبر سولہ ہے اور صفحہ نمبر ساتھ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ تمام فقہہ کا یہ اتفاق ہے کہ جب ایک آدمی کی موت کا یقین ہو جائے تو اسے جل سے جل دفن آنے جائے تمام ان مقصب اتفاق ہے تو زہر سی بات ہے کہ دعا کل اس کو روکی رکھنا یہ اس جو مبادرہ ہے اس جو جلدی ہے تدفین کے لیے جو حکم ہے اس کے اندر رکاوٹ ہے اگلی بات کہ میرا یہ مطالبہ ہے اپنے ساتھیوں سے جو اس کے نہ صرف جواز کے قائل ہے بلکہ اس پر مناظروں کے چیلنج بھی جاتے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ماذا اللہ بقیدت دعایاں کرتے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ماذا اللہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کتنے صحابہ فوت ہوئے کوئی ایک صحیح حدیث پیش کی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد مروجہ طریقے کے مطابق دعا کیوں صحابہ کا کوئی ایک اثر صحیح پیش کر دیا جائے تابعین محدثین تبا تابعین فقہہ کا کوئی ایک صحیح قول پیش کر دیا جائے کہ انہوں نے جنازے کے بعد مروجہ طریقے پر یہ عمل کیا تو پس جو چیز حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ توابین کے زمانے میں تبا تابعین کے زمانے میں باوجود اس کا مقتضا ہونے کے اور کوئی معنی نہ ہونے کی بات بھی وہ عمل نہیں کیا گیا آج اس کو دین شریعت اور ثواب سمجھ کر کرنا بیدت ہے یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ عمل صحابہ سے تابعین سے رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہمارے فقہہ نے اس کو مکروع اور بلد کہے جیسے کہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا اگلی بات صحابہ کا عمل کیا تھا جنازے کے بعد آیا صحابہ وہیں چارپائی کے پاس رکھ کر ٹھیر کر دعا پڑتے تھے یا فورا اپنے اپنے گھروں اور کاموں پہ چلے جاتے تو میں چند روایتہ اپنے سامنے پیش کر دیتا ہوں مصنف ابن بشیبہ جن نمبر سات اور صفحہ نمبر دو سو چھپن ہے حدیث نمبر گیارہ ذر پانسو دس ہے اس میں جو ہے وہ جو صحابہ ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے کہ صل اللہ اللہ مئیہ تھی انہوں نے ایک جنازہ پڑھا اور جب نماز جنازہ ہو گئی تو سمہ کب برا ونصرفہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھنے کے بعد ونصرفہ وہ چلے گئی کہیں یہ ذکرنے کے وہ رکے تو پتہ چلا کہ صحابہ کا عمل بھی یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ رکتے نہیں تھے اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صلیتم علی الجناز فقط قضیتم ما علیکم فخلو بینہا و بین آلیہا یہ مصنف ابن ابن شیبہ جن نمبر تین صفحہ نمبر تین سو دس حدیث نمبر گیار آزار چھے سو چالیس اس سنتالیس جب تم اس پر جنازہ پڑھ چکو تو بس تمہارا حق تھا وہ پور ہو گیا اب یہ جنازے کے گھر والوں کے حوالے کر دو اور اپنے اپنے کاموں پر نکل جاؤ تو پتہ چلا اگر جنازے کے بعد دعا پڑھنا شریعت کا مسئلہ ہوتا تو آگے تعلیم ملتی کہ بھئی یہ پڑھی جائے اس میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل منقول ہے ایک جنازہ پڑھا اور اس کے بعد جنازہ پڑھتی سمہ وہ چلے گئے اسی طرح حدیث نمبر گیار آزار چھے سو چپن ہے اس میں ابی قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ فلمہ سواللہ انصرفا کہ جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھی تو چلے گئے قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَبْلَ اَنْ يُعْذَرَ لَكَ قَالَ قَالَ اَهُمْ عُمْرَاءُ عَلَئِنَا تو اس طرح حدیث نمبر چھے ہزار چار سو سنتی سے اس میں جو ہے انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ تکبیریں چاروں تکبیریں پڑھ لیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سب کا عمل یہ بتایا گیا فَيَنْصَرِفُونَا وہ چلے جاتے تھے یہ جو ہمارے برحیلی بھائی فا کو تعقیب مالوصل کیلئے مانتے ہیں یا فائی ہے جیسی جنازہ پڑھتے تھے تو وہ جنازہ پڑھ کر چلے جاتے تھے پتا چلا اگر نماز جنازے کے بعد دعا مشروع ہوتی تو وہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں یہ روایت مصنف عبدالعزاق کی ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو بانوے اور حدیث نمبر چھے ہزار چار سو سنتیس ہے تو یہ تمام صحابہ کا چند صحابہ کے میں نے آپ کو جلو قدر صحابہ اور تعبین کا عمل بتایا کہ وہ جنازہ پڑھنے کے فورم بچرے جاتے تھے اب اس کے مقابلے میں کسی ایک صحابی اور تعبین کا عمل ہماری معلومات کے مطابق کسی کے پاس ہے تو پیش کریں ماند دعا فعلیہ البیان کسی ایک صحابی کا عمل نہیں ہے کہ جنازے کے بعد انہوں نے دعا کی تو رضا جا ہم کیوں کریں اگلی بات ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں ہم مشتہدنی ہیں ہم مقلدین ہیں ہمارا کام قرآن و حدیث یا ڈاریک استدلال کر کے مسئلے ثابت کرنا نہیں ہے یہ مشتہدین کرنا نہیں ہے ہمارا غیر مقلدین سے اختلافی یہی ہے کہ وہ فقہ کو نہیں مانتے اسی طرح اگر آپ کسی بھی ہمارے بریلی بھائی کے پاس چلے جائیں اور کوئی مسئلہ پوچھے گا تو آپ کو ڈاریک قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کرنے دے گا وہ فقہا کی کتابوں سے آپ کو مسئلہ بیان کرے گا تو ہمارا طرح امتیاز ہے یہی ہے کہ ہمارے تمام مسائل فقہا نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہمیں ہم نہ مشتہد ہیں اور نہ کوئی تقلید کے منکر ہیں کہ خود سے قرآن و حدیث سے مسائل نکال دے پھرے ہم بھی ہنفی ہیں وہ بھی اپنے آپ کے ہنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہنفی فقہا کو اس بارے میں سالس بنایا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں آیا وہ دعا کی تعلیم دیتے ہیں جنازے کے بعد یا دعا سے منع کرتے ہیں تو میں چند فقہا کی کتابیں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں یہ جنہوں نے سراحتاً نماز جنازے کے بعد دعا سے منع کی ہے مثلا مشہور فتاوہ سراجیہ ہے صفحہ نمبر 133 ساؤت افریقہ سے جو چھپے ہمارے پاس کون اس کا ہے جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے تو دعا کیلئے نہ ٹھیر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑا نہ ہو یعنی قیام کی نفی ہے بیٹھ کے دعا پڑھ لیں اللہ معاف کرے یہاں قیام کا معنی کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ٹھیرنا ہے کہ ٹھیرے نہ یہ نہیں کہ کھڑا نہ ہو اور بیٹھ کے دعا پڑھ لیں اسی طرح فتاوہ بزازیہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 53 ہے اور ہم آپ در فکر بیروت اس کا جو حوالہ میں دے رہے اس کا نسخہ ہے ہو سکتے ہیں جو ساتھی ہمارے اس کے ساتھ سکین لگے اس کے صفحہ نمبر میں کچھ فرق ہو نماز جنازہ ہو جانے کے بعد اب مستقل دعا کے لئے کھڑانا ہو اس لئے کسی جنازہ پڑھ کر ایک دفعہ دعا کر لیں دیکھیں یہاں پر بھی صراحتر منع کیا گئے علامہ ابن نجیم حنفیر مولا البحر الرائق جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیس میں فرماتے جب سلام پھیر دیا جائے جنازہ کے بعد تو اب کوئی دعا نہیں اب دعا کے لئے کوئی ماں ٹھیرے نہ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں اس لئے کسی گمان ہوگا کہ شاید دعا بھی نماز جنازہ کا حصہ ہے اس کا جزہ لہذا نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے اسی طرح ہمارے پاس یہ محیط برہانی کا حوالہ ہے فقہ انفی کے مشہور دعا ہے وَلَا يَقُومُ الرَّجُلُ بِدْدْدْعَا عِبَادَ سُوَلَا تِلْجَنَازَتِ لِأَنُو قَدْ دَعَا مَرَتَ یہ جن نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو پانچ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لئے کھڑا نہ ہو اور نہ ٹھیرے اس لئے کہ اسے ایک دفعہ دعا کر لیے جنازہ کی صورت میں اسی طرح ابن حمام کے شاگرد ابراہیم بن عبد الرحمان الکرکی متوفہ نو سو تئیس ہجری ان کی فتاوہ کرکی ہے فتاوہ فیضہ کرکی جو اب تک چھپی نہیں ہے اس کا مخطوطہ ہمارے پاس موجود ہے صفحہ نمبر اٹھاسی ہے اس میں لکھتے ہیں ابن حمام کے شاگرد ہے جو ثانی امام وعنیفہ ان کے شاگرد ہے یہ جو عوام آج کل ایک روایت نکل پڑے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں یہ دعا مقروح ہے اور فوقعہ کیا مقروح اور بیدت قریب قریب ہے وہ یہ بیدت ہے مقروح ہے یعنی امام وعنیفہ آمد زیخان بریلی صاحب نے لکھا ہے کہ مقروح جب مطلق بولا جائے اسے مراد مقروح تحریمی ہوتی جو حرام کے قریب قریب ہے تو گویا گناہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا پڑنا ہمارے فوقعہ کے پر اس طرح یہ کتاب مجھے دیجئے گا جو پیلے رنگ کی کتاب ہے سامنے پڑی جی حضر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے برکات احمدیوں کی مستنس سوانے ہمارے بریلی بھائیوں کیا اس کا ترجمہ بھی کیا ہے لاہور کے اکبال زید فاروقی صاحب نے میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ آپ کو دے دوں گا اس کے اندر ہے کہ جب صفحہ نمبر دو سو چورانوے ہمارے پر جنس کا یہ ترکی استامبول سے چھپا ہے یہ فارسی ہے اور اردو ترجمہ بھی انشاءاللہ میں بریلی حضرات کہی جو چھپا ہوا ہے اس سے میں دے دوں گا اس کے صفحہ نمبر دو سو چورانوے پر ہے کہ جب حضر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نماز جنازہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ فرماتے ہیں کہ بعد از نماز برائے دعائی توقف نفر مودن کہ مقتضا سنن چنینی ودر قتب فقہی معتبر مرکوم است کے بعد از نماز جنازہ استاد دعا کردن مکروع است نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروع ہے چنانچہ اس کا ترجمہ یہ اقبال فاروقی صاحب جو بہت برے فیر تھے بریلی بھائیوں کے لاہور کے وہ اروزت القیومی جن نمبر چار صفحہ نمبر چار سو انانچاس پر اس کا ترجمہ لکھتے ہیں حضرت خازن الرحمت رضی اللہ تعالی نماز جنازہ کی امامت کیوں کی کیونکہ آن جناب کے منتخب کردہ امام تھے نماز کے بعد دعا کیلئے توقف نہ کیا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اقتضاء نہیں کرتی علاوہ عزی موتبر موتبر کتب میں لکھا جا چکے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروع ہے یہ کھڑے ہو کر لپس نے اپنی طرف سے نکالا ہے ترجمہ میں گڑوڑ کیے اصل عبارت میں اندر ایسا نہیں ہے وہاں مطلقن ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مکروع ہے ترجمہ میں نے گڑوڑ کیے تو نہ تو یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قرآن میں نہ حدیث سے بلکہ اُلٹا فقہا سراتن اس کو مکروع کہتے ہیں تو کس مو سے آپ حنفیت کا دعا کر کے پھر آپ یہ کام بھی کرتے ہیں ہم اپنی جگہ پہ بھی برقرار ہیں کہ کوئی ایک حدیث ہی بیش کر دیجئے جس میں اچھا عجیب میں آپ پہ بات بتاؤں نماز جنازہ کا تمام تر طریقہ حدیثوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوئے یہاں تک یہ بھی لکھا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے نماز جنازہ کے اندر جتنی دعایں مختلف دعائیں وہ سب لکھی ہیں میں باقیدہ دعوے سے کہتا ہوں کہ حدیث کی کسی ایک کتاب میں مجھے وہ دعا بتائی جائے تیسی تکبیر کے بعد دعائیں تو موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ مجھے بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ یا صحابہ نے کن الفاظ کے ساتھ وہ دعا کی تھی جب کی نہیں ہے تو آپ ثبوت کیسے پیش کر سکتے البتہ ایک حدیث ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں کہ دیر ہم ثبوت پیش کرتے وہ یہ کہ حدیث میں آئے جب تم نماز پڑ چکو جنازہ پڑ چکو تو اخلاص اس کے لئے دعا کر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اب اس کے ترجمہ منت ترقیب دوار سے کیا گڑڑ کیے کیا نہیں کیا میں اس طرف نہیں جاتا کوئی اگر جواب دے گا انشاءاللہ اپنا علم ہمیں بتائے گا تو ہم اس کے لئے جواب نہیں دے دیں گے میں عوامی انداز میں نے پہلے کہہ دیا عوامی انداز میں بات کروں گا اس کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑو تو اس کے لئے اخلاص سے دعا کرو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا اس کا تعلق نماز جنازہ کے بعد دعا سے نہیں ہے ورنہ حضور سے ثابت ہوتا ورنہ فقہات کبھی اس کو مقرودہ لکھتے اس کا تعلق اس حدیث کا تعلق تیسری تقبیر کے بعد جو جنازہ کے اندر جو نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس سے متعلق ہے اس پر میں اتنے حوالے پیش کر سکتا ہوں اتنے حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ شاید آپ گن گن کر میں بتا بتا کے تھک جاؤں لیکن میں صرف مختصر چند حوالے اپنے سمدہ پر پیش کروں گا اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کسی ایک شعر حدیث کا حوالہ مجھے پیش کر دے کہ اس نے اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد مروجہ دعا مراد دی ہو جبکہ اس کو مقابلے میں میں ایک نہیں کئی محدیسین اور فقاہ کو پیش کرنے والا ہوں جو اس حدیث سے نماز جنازہ کے اندر والی دعا مراد دیتے ہیں پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق اخلاص کا تعلق دعا کا تعلق جو اس حدیث میں ہے وہ نماز جنازہ کے اندر ہے جو تیسری تقبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں نہ کہ نماز جنازہ کے بعد چنانچہ جنازہ میں جو پڑھیں گے اس میں جو دعا ہے اس دعا کے بارے میں احدیث میں کیا ہے اور پھر اس بات کہتے ہیں اس حدیث کو نکل کیا تو پتہ چلا اس حدیث کا تعلق نماز جنازہ کے بعد دعا سے نہیں یہ نماز جنازہ کے اندر کی دعا سے صحیح ابن حبان کے اندر ہے ذکر الامری لمن سواللہ علا میت ان یخلص لہ الدعا انہوں نے بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھو تو اس کے اندر جو دعا کرو اس کے اندر اخلاص ہو اور انہوں نے بھی یہی حدیث پھر نکل کی پتہ چلا کہ اس کا تعلق نماز جنازہ کے اندر بڑی دعا سے تیسرا والا خطیب بغدادی مغن المحتاج جو منحاج کی شرعہ ہے اس میں جو ہے تیسری نماز جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ تیسری کے بعد دعا کرے جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد دعا کرے اور دلیل میں یہ حدیث لے کر آئے پتہ چلا کہ اس حدیث کا تعلق تیسری وانی تکبیر کے بعد جو نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے اس سے تیسرا حوالا امام بیقیس سنن القبرہ میں اس حدیث کو لے کر آئے اور اس پر باب باندھا باب الدعا فی صلات الجنازت یعنی نماز جنازہ کے اندر دعا کا بیان اور پھر اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے چوتھا حوالا امام بدردین عائنی نے ابو دعوت کا جو شرعہ لکھا ہے مختصر اس میں لکھے کہ اس میں فقی مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی شرعہ یہ کی کہ میت کے لئے نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جائے گی لیکن اخلاص کے ساتھ مانگی جائے گی اور فقی پطور فقی مسئلہ کے بیان کیا تو پتہ چلا اس حدیث سے جو فقی مسئلہ نکلتا ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا نہیں نکلتا بلکہ نماز جنازہ کے اندر دعا کا نکلتا ہے جن نمبر 6 صفحہ نمبر 143 اسی طرح امام برحان الدین ابن مفلح متوفہ 884 جو حملی ہے ان کی کتاب المقدع شرعہ مقنے اس میں لکھتے ہیں یدعو لنفسی ولی والدیہ ولی المیتی والمسلمین فی سالسہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیتی فاخلصو لہو دعا جن نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پتہ چلا کہ اس دعا کا تعلق جو ہے وہ دیسری تکبیر کے بات ہے نہ کہ دعا کے یعنی نماز جنازہ کے بات یہ کوئی چار پانچ حوالے میں نے پیش کر دیا اگلہ حوالہ امام نووی کا ہے المجموع شرعہ محذب جن نمبر 5 صفحہ نمبر 196 پر یہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اس میت کو چھوڑ کر دعا مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ خاص اس جو میت ہے اس کے لئے دعا مانگی جائے گی نماز جنازہ کے اندر اس کو خاص یعنی اوروں کے لئے تو مانگ سکتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ آمومنین اور آمومنات کے دعا مانگ لیں بلکہ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے لئے بطور دلیل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لے کر آئے تو پتہ چلا اور پھر کہا کہ یہ جو دعا ہے جو اس حدیثے ثابت ہو رہی ہے اس دعا کا محل تیسری تکبیر کے بعد تو پتہ چلا اس کا تعلق وہ تیسری تکبیر کے ساتھ نہ کہ نماز جنازہ کے بعد کا نوہ حوالہ یہ موفق قدن ابن قدامہ المتوفہ 620 حجری حملی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مقنے کے اندر دیکھیں یہ بھی تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے گی اور اس کے ثبوت میں اس حدیث کو لے کر ہے پتہ چلا اس حدیث کا تعلق تیسری تکبیر کے بعد کہے نہ کہ نماز جنازہ کے بعد اور اس کی تفسیر میں یعنی اس کی شرعہ میں شمسودیل ابن قدامہ المقدسی متوفہ الحملی متوفہ 682 حجری لکھتے ہیں اپنی جو مقنے پر شرعہ کبیر ہے جل نمبر 6 صفر نمبر 144 وَدْدُعَوْهَا هُنَا وَاجِبٌ لِهَاذَ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ فرمایا اس حدیث کی روشنی میں تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا واجب ہے اس لئے کہ جنازہ کے اکثر مقصد استخفار اور مئیت کیلئے بخشش ہے تو بگر دعا کیا کہ کام کیسے چلائے تو یہ قریبا میں آپ کے سامنے نو حوالے پیش کیے کہ جن لوگوں نے اس دعا کا تعلق اس حدیث کا تعلق تیسری رکعات کے بعد دعا کے ساتھ کیا ہے نہ کہ نماز جنازہ کے بعد ابھی آخری حوالہ بیسے میں حوالے بہت ہے لیکن دسوہ حوالہ میں خود بریلوی حضرات کے جو بزرگ ہیں ان سے پیش کرتا ہوں حاجی حافظ محمد حسن جان مجددی صاحب اس کے صفحہ نمبر سینتیس اور اٹھتیس پر ہے آگے ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو میت کے لئے دعا کی جاتی ہے جنازے کے اندر اس میں اس کے لئے نفع ہے اور پھر بطور دلیل یہ حدیث لے کر ہے تو پتہ چلا اس حدیث کا تعلق جنازے کے اندر والی دعا سے نہ کہ جنازہ ہو چکنے کے بعد والی دعا سے تو یہ مختصر میں نے چند حوالے دیئے جہازہ اس حدیث سے استعدار کرنا نماز جنازے کے بعد دعا پر یہ درست نہیں قصہ مختصر نماز جنازے خود دعا ہے حضور علیہ السلام نے اس کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ بھی پتائے لہذا اسی پر اکتفاق کیا جائے گا نماز جنازے کے بعد مروجہ دعا کئی ان احادیث کے خلاف ہے ان فقہی مسئلہ کے خلاف ہے جس میں جنازے کو جل سے جل قبر میں پہنچا کر دفنانے کا حکم ہے نماز جنازے کے بعد مروجہ دعا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے نہ محدثین سے نہ مفسرین سے نہ فقہہ سے بلکہ خاص کر فقہہ احناف نے اس کو مکروح اور ناجائز کائے اور خاص طور پر یہ فتوہ دیئے کہ جنازے کی لئے مٹھ اہرا جائے اور یہ کہ جس حدیث سے یہ حضرات استعدال کرتے ہیں جو بنیادین کی حدیث ہے اس کا تعلق نماز جنازہ کے اندر والی دعا سے نہ کہ خالص ہے تو اب اس سب کے بعد بھی اور میں بطور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ہنفی ہم بھی ہنفی ہیں جیسے میں نے ہنفی فقہہ کے حوالے پیش کیے آپ کوئی مفتع بھی قول پیش کریں کسی مسترد ہنفی عالم کا مفتع بھی قول پیش کریں کہ جو مروجہ طریقے پر جو نماز جنازہ دعا ہوتی ہے وہ جائز ہے مستحہ بے واجب ہے جو بس کوکم ہے ان شرطر قیامت آپ سے یہ نہیں ہو سکی گا تو پھر کیوں خواہ مخام لوگ کو بیدات اور ایک ناجائز اور ایک مقروح کام ملوث کیا جا رہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین